باقصر زمین پارٹی ہم نے اس شہر سے روح کے تسلط کو ختم کیا ہے ہم دوہزار سولہ تین مارچ کو جب آئے تھے بائیس لوگ مرتے تھے یہاں پر تیس سالوں سے روح کی انویسمنٹ تھی اس شہر میں ہم نے ایک بھی گولی چلائے بغیر یہاں پر آپریشن تو کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا امن نہیں آ سکا تھا امن آج آیا ہے ان پانچ سالوں میں آیا ہے یقیناً لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت قربانیاں ہیں لیکن ان قربانیوں کے ساتھ ہماری قربانیاں شامل ہیں جب جا کر آج امن آیا ہے میرے ساتھ ساتھیوں کو شہید کیا گیا اس بنا پر کہ انہوں نے روح کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کو دن کی روشنی میں ان کو خون میں نیلایا گیا ان کا خون شامل ہے جب جا کر آج یہاں پر کوئی سندھی مواجر پختون بلوچوں کے درمیان آج کوئی لڑائی نہیں ہو رہی 20 سے 22 لوگ نہیں مر رہے اور یہاں پر شودہ قبرستان میں ہر جگہ تالے پڑ گئے ہیں ورنہ روزانہ 20 سے 22 لوگ مرتے تھے روح نے مقبوضہ کشمیر کے پیرلل کراچی کو تیار کیا تھا کہ جب جب کشمیر پر ظلم بڑائیں گے کراچی میں وہ ظلم کا بازار گرم کریں گے اور 10 سے 12 لوگ ماریں گے روزانہ تو کشمیر کا ایشو دانے والا کوئی نہیں ہوگا ہم نے روح کے اس پلائننگ کو اس تسلط کو ختم کیا اور آج کراچی امامن ہے جب ہم روح سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں ہم نے روح کے تسلط سے اس لیے نہیں آزادی حاصل کی تھی کہ یہ کراچی پلیٹ میں سجا کر زرداری صاحب کے حوالے کر دیا جائے یہ کراچی پلیٹ میں سجا کر پیپلز پارٹی کے اس تاثبانہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور پورا پاکستان اور تمام ہم حکومتیں خاموش ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اس ظلم کے اوپر خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینے کے متعادف ہے ظالم کہلواؤ گے مر جانا ہے ایک دن لیکن اس ظلم کو سہتے میں مت مرو ہم اگر خاموش رہ گئے ہماری اگلی نسلوں پر بھی جو ظلم ہونے والا ہے کہ ذمہ دار بھی ہم ہوں گے آج کے دور کے لوگ ہوں گے تو ہم نے اس لیے یہ جہاد نہیں کیا تھا پاس سالوں میں کہ ہم نے ظلم سے شکارہ حاصل کیا کہ یہاں پر ہم پیپلز پارٹی کی حوالے کر دیں نہیں کرنے دیں گا اور جب میں پیپلز پارٹی کہتا ہوں تو یاد رہے کہ میں زن میں رہنے والے کراچی میں رہنے والے ایک ایک زبان والے کی بات کر رہا ہوں جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو ایک ایک زبان بولنے والے کی بات کرتا ہوں میں مواجروں مجھے اپنے معجر ہونے پہ فقر ہے جس طرح کسی کو اپنے پنجابی ہونے پہ زندی ہونے پہ بلوچ ہونے پہ پختون ہونے پہ فقر ہے مجھے اپنے معجر ہونے پہ فقر ہے لیکن اس نام پر میں سیاست نہیں کر رہا اس نام پر میں لوگوں کو اکھٹا نہیں کر رہا